اسلام علیکم فرنڈز سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹوڈنٹس گائیڈر میں آئی ہوب آپ سب بھی سٹوڈنٹس ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ٹینتھ کلاس کا اگزام جو ہے وہ فینش ہو گیا ہے سافٹ زون ایریاز کا آپٹر ریزلٹ وہ سب بھی سٹوڈنٹس الیونتھ کلاس میں ایڈمیشن لیں گے مگر کل سے ایک نیوز وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ریگارڈنگ پرویجنلی ایڈمیشن کیا وہ ریال نیوز ہے یا فیک نیوز ہے میں نے اس کے بارے میں یہاں پر پرنسپل سیکٹری سر سے کنفرم کیا میں آپ کو سب ڈاؤٹس کلیر کروں گا اور کچھ سٹوڈنٹس کو یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ یہاں پر جو پرویجنلی ایڈمیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر کروں گا ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا ریزلٹ کب تک آ جائے گا سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے میرا یہ والا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا پڑے گا بہت سے سٹوڈنٹس ویڈیوز کنٹینیو دیکھ رہے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز اس چینل کو سبسکرائب اینڈ نوٹفیکشن آن کر کے رکھو آپ کے لیٹوٹ کوئی بھی امپارٹن ویڈیو ہوتا ہے آپ کو یہاں پر ملتا رہتا ہے اگر وٹس ایپ گروپ جوائننگ کے جوائن ضرور کرنا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب میں یہاں پر آپ کو بولوں گا جو کل سے نیوز ویرال ہو رہی ہے کہ ٹینتھ کلاس کی سٹوڈنٹس کو پروینیلی ایڈمیشن ملے گے الیونتھ کلاس میں پرنسپل سیکٹری سار نے کیا بولا وہ میں سمجھاؤں گا اینڈ بتاؤں گا آپ کو ٹینتھ کلاس کا اگزام آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب جے کے بوس الیونتھ کلاس کی ایڈمیشن نوٹفیکشن نکالے گا اب وہ جے کے بوس پر ڈپینڈ ہے وہ ایڈمیشن نوٹفیکشن کب تک نکالے گا جب ایڈمیشن نوٹفیکشن آ جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا ایڈمیشن نوٹفیکشن آنے کے بعد اب الیونتھ کلاس میں اپنا ایڈمیشن کرو گے سب سوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوگا مگر ایڈمیشن جو ہے وہ پرویجنلی ہوگی اس کے بعد جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جب آپ اپنا ماس کارڈ وغیرہ جو ہے وہ سب میٹ کرو گے اپنے انیسٹیچوٹ میں تو اس کے بعد جو آپ کا پرویجنلی ایڈمیشن ہوگا وہ یہاں پر پرمننٹلی ہو جائے گا اس بات کو آپ جو ہے وہ یاد رکھنا اب اور ایک بات یاد رکھنا پرویجنلی ایڈمیشن جو ہے وہ سب بھی سوڈنٹس کو ملے گا ریزلٹ آنے کے بعد اگر کسی سوڈنٹ کو بیک لاغ آیا ان سب بھی سوڈنٹس کو نیو چانس دے دیا جائے گا آگست میں آپ کا اگزام نئے سے ہوگا بائنوال کا اگزام اگر آپ نے بائنوال کا اگزام پاس کیا پھر آپ کا بھی ایڈمیشن جو ہے وہ پرمننٹ ہو جائے گا اگر آپ جو ہے بائنوال اگزام میں بھی فیل ہو گئے تو آپ کا جو پرویجنلی ایڈمیشن ہے وہ ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ کنسل ہو جائے گا تو جو پرویجنلی ایڈمیشن کا فائدہ ہے آپ کا جو یہاں پر یئر ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا اس بات کو آپ یاد رکھنا یہ یہاں پر پرویجنلی ایڈمیشن کا فائدہ ہے اب تھوڑا بتاتا ہوں پرویجنلی ایڈمیشن ہوتا کیا ہے ایکٹیولی یہاں پر جو پرویجنلی ایڈمیشن ہے وہ ایک یہاں پر جو ہے ٹیمپریری ایڈمیشن ہوتا ہے وہ آپ کا پرمنٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اب یہاں پر آپ دیکھو کس طریقے سے آپ کا پرویجنلی ایڈمیشن ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھو جو یہاں پر ٹینٹ کلاس کے سودنٹس ہے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے تھرڈ ویک آپ جون میں آ جائے گا تو یہاں پر ریزلٹ آنے کے بعد جو آپ کا یہاں پر مارکس کارڈ ہوگا تو جو سودنٹس پاس ہوں گے وہ اپنے انشٹیچوٹ میں اپنا مارکس کارڈ جو ہے وہ سبمیٹ کریں گے ان کا جو یہاں پر ایڈمیشن ہوگا پرویجنلی ایڈمیشن وہ پرمننٹ کر دیا جائے گا مگر جو سودنٹس بیک لگا جائیں گے فار ایڈمیشن جن سودنٹس کا کوئی یہاں پر سبجیکٹ بیک آ جائے گا تو ان کو اقزام کب ہوگا وہ دیکھو تو فیل ہونے کے بعد آپ کا جو ہے وہ بائنوال اقزام لے لیا جائے گا تو بائنوال اقزام کے لیے آپ نے جو ہے لاسٹ ویک آپ جون میں اپنے اقزام فارم سبمیٹ کرنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جی کے بوسک ایک ایڈمی کلینڈر ہے تو یہاں پر جو ہے جب آپ لاسٹ ویک آپ جون میں اپنے اقزام فارم سبمیٹ کرو گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تھرڈ ویک آپ اگست میں جو ہے آپ کا اقزام لے لیا جائے گا تو یہاں پر اگست میں اقزام لینے کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ تھرڈ ویک آپ اکتبر میں آ جائے گا بائنوال کا ریزلٹ تو اکتبر میں جو ہے ریزلٹ آنے کے بعد نومبہ دیسمبر میں جو ہے آپ کا جو بھی ایڈمیشن پرویجنلی تھا وہ یہاں پر جو ہے پرمننٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا اگر آپ اس بائنوال اگزام میں بھی فیل ہو جاؤ گے تو آپ کا جو پرویجنلی ایڈمیشن ہے وہ کنسل کر دیا جائے گا تو یہ بات یاد رکھنا تو پرویجنلی ایڈمیشن آپ کے لئے فائدہ ہے آپ کا یہاں پر جو ہے ڈبل موقع دے دیا جائے اس بات کو آپ جو ہے دماغ میں ڈال کے رکھنا تو یہ تھا ایک یہاں پر ایمپارٹن اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ایڈمیشن نوٹفیکشن بہت جالدہ آ جائے گی جب آ جائے گی ویڈس ایپ گروپ میں اپ ڈیٹ مل جائے گا ویڈس ایپ گروپ جو ہے ان کرنا تو یہ ایک یہاں پر جو ہے گوڈ نیوز بھی آپ سوڈڈنٹس کے لئے تھی تو اب اس ویڈیو کو باقی فرنڈس تک بھی یہاں پر پہنچا دو تاکہ ان کو بھی اس اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چلے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تینکیو سو